السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو دوستو عزیزو آج جو دیکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آج جو ہمارے درمیان جو ہمارے کام کرنے والے ورکر ہوتے ہیں نوکر چاکر ہوتے ہیں ان پر اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ بے انتہا ظلم ہو رہا ہے حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس نوکروں کو خرید لیا کہ وہ ہمارے پاس اگر کام کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بلکل خرید لیا اور یہ بات بلکل غلط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز قائم کرنا اور اپنے ماں تحتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا اپنے غلاموں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا لیکن آج جو ہے ہم اپنے غلاموں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ ان کو ایسے ڈاٹے ڈپٹے ہیں کہ جیسے کی وہ کوئی انسان نہیں ہے یہ بات انتہائی جہالت کی ہے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ہم سے نقصان ہو گیا اپنے مالک کے تو مالک نے اس طریقے سے ہمیں ڈاٹا اور ہماری تنخواہ بھی کم کر دی اور بلکہ دیکھا تو یہ جاتا ہے جب مالک کا کام چلنا شروع کم ہو جاتا ہے تو مالک غلاموں کی تنخواہ کم کر دیتے ہیں جو غلام ہم نے جتنے روپے کا لگایا ہوا ہے اور جتنی ہم اسے سہلی دے رہے ہیں اس کا ہمارے کام سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ وہ اپنی پوری محنت کے ساتھ اور ساری صلاحیت کے ساتھ ہمارے کام پر دھیان دے رہا ہے اس لئے ہم اپنے غلاموں کے سلسلے میں اللہ سے ڈریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے کہ تم روزانہ اپنے غلام کو ستر مرتبہ معاف کرو اور ہم کتنی مرتبہ غلام کو معاف کرتے ہیں تین مرتبہ آپ نے یہ فرمایا صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے نبی کتنی مرتبہ کہ ستر مرتبہ روزانہ اپنے غلاموں کو معاف کرو اس لئے ہم اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے